بسم اللہ الرحمن الرحیم انڈیا کا میچ کھیلا گیا اور آج جو ہے بڑا دلچسپ میچ پاکستان اور سلی لنکے کے درمیان کھیلا جانا ہے سات بجے اور اس سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو اس پہ بھی ہمارے ساتھ آج بات کرنے کے لیے ہمارے سٹوڈیو پہ موجود ہیں تجزیہ نکار منیر میمن صاحب ان سے بھی بات کریں گے آج کرکٹ کے حوالے سے بھی سب سے پہلے آج کے میچ کے حوالے سے تھوڑی سی بات کر لیں کیونکہ پاکستان اور سلی لنکے کے درمیان جو ہے آج رسمی طور پر یہ می تبدیلیاں متوقع ہیں اور یہی خبریں آ رہی ہیں کہ دو سے تین تبدیلیاں آج کے میچ میں ضرور ہوں گی تو اسے والے سے تھوڑی بات کرتے ہیں منیر صاحب سے منیر صاحب پاکستان اور سلی لنکے کے درمیان آج رسمی طور پر فائنل سے قبل ایک میچ کھیلا جا رہا ہے جو اس ٹورنمنٹ کا حصہ تھی گو کہ دونوں ٹیم میں فائنل کے لیے کالیفائی کر چکی ہیں کیسا دیکھتے ہیں دونوں ٹیموں کو کیونکہ دونوں ہی ٹیمیں ایک وقت ایسا تھا کہ سلی لنکہ کال کالیفائی کرتا ہوا نظر نہیں آرہا تو پھر چار ٹیموں میں آیا چار کالیفائی کرنے کے بعد فائنل کی میں جگہ بنانے میں کامیاب ہے دوسرے طرح پاکستان نے آٹسٹینڈنگ پرفومنس دی لاسٹ میچ اگر ہم دیکھ لیں آفکستان کے خلاف تو آخری اوور میں نسیم شاہ کے چکو نے پاکستان کو میچ جتوایا اگر اس سے پچھلے میچ کی بات کریں انڈیا خلاف تو پاکستانی بیٹرز ایک وقت پر تھوڑی سے ناکام دکھائی دے رہے تھے پھر زبدس بی بیڈنگ جو ہے اگر اچھے بیٹرز اور کر لیتے تو مزید آسانی سا میچ جیس سکتے تھے لیکن گو کہ ہم نے انڈیا کو بھی شکست دی اوور آل اس سے ٹورنمنٹ کے اب تک کیسے دیکھتے ہیں پاکستانی ٹیم کو سیزا صاحب پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے پرگرام میں مجھے دعوت دی اور پہلے سوال میں آپ کسے کرنا چاہوں گا آپ نے انٹروڈکشن میں ایک بات کی کہ کل ہندوستان اور افغانستان کے درمیان میچ کھلتے ہوئے دیکھا گیا آپ کو وہ میچ دیکھا بلکل وہ میچ دیکھا اور مجھے یہ سمجھ نہیں آتا وہ میچ سے زیادہ آئی پیل کو زیادہ ترجیح دیتے ہوئے وہ میچ نظر آ رہے تھے کیونکہ اگر ایز افغانستان کرکر ٹیم کی ہم بات کریں ہم بڑا پسند کرتے ہیں افغانستان کرکر ٹیم کو اور ہمیں لگتا ہے کہ جب افغان پلئیرز کھلتے ہیں تو فیلڈ میں بڑا مزہ آ رہا ہوتا دیکھنے کے لئے کہیں نہ کہیں وہ ویسٹ انڈیز پاکستان اور افغانستان ایسی ٹیمز ہیں جہاں پہ ہمیں لگتا ہے کہ کبھی بھی سرپرائز کر سکتے ہیں لیکن کل جس انداز سے افغانستان کی باڈی لینگویز دیکھے گئی پریس کانفرنس سے اگر بات شروع کر جائے پری میچ پریس کانفرنس تھی پوسٹ میچ پریس کانفرنس تک اور پھر جو کچھ گراؤنڈ ہو رہا تھا تو میرے خیال سے تو شاید آئی سی سی کو اس کا نوٹس لینا چاہیے اس طرح کے اگر میچز ہونے ہیں تو بہتر نہ ہو اور اگر رسمی میچز کی بات کی جائے تو کوئی میچز رسمی نہیں ہوتے انٹرناشنل سینایریو پہ آج بھی اگر پاکستان سرلنگا کے بات کریں تو آج بھی میچ شاید بہت سے لوگ اس کو رسمی سمجھ رہے ہوں گے لیکن پوائنٹس ٹیبل کے اوپر شاید ایشیا کپ کی حد تک یہ رسمی ضرور ہے لیکن انٹرناشنلی جب ریٹنگز کی بات آتی ہے پروفیشنلزم وہاں پہ رہتا ہے کوئی رسمی میچ نہیں ہوتا پہلے سرلنگا کے اوپر ذرا بات کر لیتے ہیں سرلنگا کی ٹیم کی اگر زیادہ جنرنی دیکھی جائے ایشیا کپ میں آنے سے پہلے سرلنگا کو کوئی کسی طور پہ کاؤنٹر ہی نہیں کر رہا تھا کوئی سمجھ ہی نہیں پا رہا تھا کہ وہ یہ ٹیم فائنل بھی کھیلے گی بلکہ شاید بہت سے لوگوں کو تو میں نے یہ بھی دیکھا کہ انہوں نے سٹریٹ فورورڈ کہہ دیا کہ ایک گروپ سے پاکستان اندرستان آگے آئیں گے دوسرے سے افغانستان آ جائیں گے اور دوسری ٹیمز آ جائیں گے بگلا دیش آ جائے گی لیکن سرلنگا کے بارے میں شاید کسی نے سوچا بھی نہیں تھا اور جب پہلا میچ ہو ہم نے دیکھا بھی سرلنگا اس طریقے سے نظر بھی نہیں آیا اپنے ایک گیم کے اوپر لیکن پھر سرلنگا نے اپنے گیم کو چینج کیا دیکن لیگیسی ہر بار ایک بات کی جاتی ہے کہ لیگیسی بڑی میٹر کرتی ہے آپ نے نصیم شاہ کے دو چھکے دیکھے دراصل نصیم شاہ کے دو چھکے نہیں تھے اس سے پہلے آفریدی کی ایک لیگیسی تھی جس طریقے سے شاید آفریدی نے روین چندر اشوین کو دو چھکے مار کے میچ جتا ہے اس سے پہلے ان کے پاس ایک لیگیسی تھی کہ جعوید میں آدھا دیں شارجہ کے اسی گراؤنڈ پر میچ کھیلا اور ایک ایسا چھکا لگایا جو آج بھی تاریخ میں یاد کیا جاتا ہے اور ہندوستان کبھی بھی اس کو نہیں بلا سکتا تو یہ چھکے کی جو لیگیسی تھی نا اس کو کنٹینیو کیا سرلنگا کے پاس بھی لیگیسی موجود ہے کہ ان کے پاس وہ کرکٹنگز چارج رہے ہیں وہ برینز رہے ہیں تو آج جب ہم ان کی یوت کو کھیلتاوہ دیکھتے ہیں جو کہ ان ایکسپیرینس ہے لیکن کہیں نہ کہیں جب وہ جیلن ہونے لگے جہاں پر لگا کے اب وہ ایک سٹل ہوتے نظر آ رہے ہیں انہوں نے اس لیگیسی کو اپنایا ہے اس میں ایک بڑی اچھی بات ہے کہ سرلنگا ٹیم کے اندر گو کے اس ٹورنمنٹ کے اندر ہم نے دیکھا تمام ٹیموں کے جو کھلا رہی ہے وہ انفٹ ہوتے دکھائی دیئے لیکن سرلنگا کی کوئی بھی پلیئرز اب تک انفٹ ہوتے ہوئے اس ٹورنمنٹ کے اندر دکھائی نہیں دے رہے یقین ان کا فٹنس لیول بھی بڑا زبادہ سا ہے اس ٹورنمنٹ کو اسے کلک کرتے ہوئے ہوئے درہا ہے عام طور پر رہے سیزادہ صاحب کہ اگر ہم سرلنگا کی ٹیم کو دیکھیں نا وہاں پہ فٹنس لیول ہمیشہ سے بہتر رہا ہے وہ قدرتی بھی آپ کہہ سکتے ہیں یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہاں کا جو انوائرمنٹ ہے شاید سرلنگا کی کرکٹ ٹیمز یا ان کے جو پلیئرز ہیں وہ نیچرلی بڑے فٹ ہیں تکڑے ہیں اندر سے آپ تو عام طور پر ڈیل ڈالس کا اندازہ نہیں لگا پاتے لیکن بڑا زبردہ سا ہے اور میں بہت خوش ہوں میں بہت خوش ہوں کہ سرلنگا کی کرکٹ ٹیم کو پھر سے ریوائیو ہوتے ہوئے دیکھیں کیونکہ ہمارے کرکٹ سیناریو میں دیکھیں نا سات آنٹ دس ٹیمز ہی ہیں محدود ہے کرکٹ سیناریو فوٹبال is very different 30-40 ٹیمز ہو جاتی ہیں پھر کلپز ہے وہ بڑا ڈیفرنٹ گیم ہو جاتا ہے کرکٹ میں سرلنگا کا ریوائیو ہونا بہت ضروری تھا اور یہ ہوا اور اچھی بات ہے کہ آج ہو رہا ہے اور میرے خیال سے پاکستان کو جو آج کا میچ ہے اس کو بڑا سنسیرلی کھیلنا ہوگا بڑا سنسیرلی کھیلنا ہوگا مرین صاحب لیکن ہم پچھلے آپ جس طرح ذکر کر رہے تھے انڈیا اور روینستان کے میچ کے حوالے سے تو اس ٹرنمنٹ کے اندر اگر انڈیا کی بات کرے تو بیٹر کے رحاظ سے جو ہے ویرات کولی جو ہے انہوں نے بڑی اچھے پرفارم دی ہے پچھلے میچ میں انہوں نے سننچری بھی سکور کی گو کہ ان کی آرڈ آف فارم تھے لیکن اس ٹرنمنٹ میں آنے کے بعد جو ہے وہ فارم میں آ گئے تو سمجھتے ہیں جو اب نیکس منت میں جو ہے ورل کپ ہونا ہے تو وہاں پر کولی انڈین ٹیم میں شامل ہوتے ہوئے ایک وقت میں نظر نہیں آ رہا تھا لیکن اس ایشیا کپ میں پرفارم کے بعد ان کی امید جاگ گئی ہے کہ وہ ورل کپ میں اس ٹیم میں شامل ایسا یہ کہ ویرات کولی یقینی طور پر ایک برینڈ ہے ایک ایک زبردست سپورٹس ہیں میں نے اور جس انداز سے ویرات کولی کا کریئر رہا ہے ایک پڑی زبردست چاندار ان کی آہ یہ جنری رہی ہے لیکن آہ اس وقت اگر ہم ہندوستان کی پروبلمز کو انلائز کرے نا تو ویرات کولی تو شاید اپنی جگہ بنا لیں گے لیکن اب آپ نئی بحث کی طرف بڑھ چکے ہیں ہندوستان میں اس وقت بحث جا رہی ہے کہ کیا ورل کپ میں کپتانی ویرات کولی کو کرنی چاہیے اور شرما کو کرنی چاہیے اور ہندوستان کے کرکے ٹیم نو ڈاؤٹ بڑا ٹائلنٹ موجود ہے زبردست ٹیم ہے شاید اس وقت تو مجھے جو فیل ہوتا ہے کہ ہندوستان کے کرکے ٹیم کا مسئلہ دراصل ٹیم کا نہیں ہے بورڈ کا ایشو ہے سورک گنگولی کا جب سے ہندوستان کی ٹیم کے ساتھ جوڑنا ہوا ہے تب ہی سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہندوستان کی ٹیم میں اتنی ساری چینجز ہوئی ہیں ایک وقت میں تین دن کیاپٹنز ہندوستان کی ٹیم میں کھیلتے رہے ہیں ریوٹ بھی تو اس وقت موجود ہیں ٹیم کے ساتھ موجود ہیں اور وہی دیکھا جا رہا ہے کہ ایک پرانی جو بانڈنگ ہے جو سورک گنگولی کی وہ نظر آ رہی ہے اور جو ان کے پسند کے نہیں تھے وہ دور ہوتے چلے گئے اور ہندوستان کے لیے ورات کولی کا فارم میں آ جانا ہے جہاں پہ خوشی کی باعت ہے بات ہے خوش آئند ہے وہیں پہ ایک بڑا چیلنج یہ ہے کہ آسٹریلیا میں میچ ہونے جا رہا ہے جڈے جا کا انفٹ ہونا اس وقت تک ٹیم کا کامبینیشن نہ ہونا یہ اتنا بڑا سوالیاں نشان ہے جس کو اگر ہندوستان نے ابھی نہیں جھونڈا اور ان کا جو بالنگ آرڈر ہے مجھے تو کسی بھی تعدوار سے وہ ورلڈ لیول پر بالنگ آرڈر نظر نہیں آ رہا ہے بلکل منی صاحب کہتے ہیں نظر آ رہے ہیں کہ انڈیا کی جو بالنگ لائن ہے وہ اس وقت ورلڈ لیول کی بالنگ لائن نظر نہیں آتے اس وقت ہمیں ٹیلی فون لائن پر جوائن کر لیا ہے ہمارے ساتھی سپورٹس انیلسٹ ریاض الدین صاحب نے ریاض صاحب ہے وینس سپورٹس میں خوش آمدید کیا کہیں گے آج کے میچ کے حوالے سے پاکستان اور سری لنکہ کی درمیان آج میچ کھیلا جانا ہے فائنل سے قبل یہ کہ غیر رسمی طور پر یہ میچ ہوگا پاکستانی میٹل آرڈرز پر بڑی فقدان نظر آ رہا ہے کیا حیدر علی کو آج چانس دیا جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام آپ لوگوں کو منیر بھائی کو وینس ٹی وی کے تمام ناظرین کو جہاں میں سلام اکتا ہوں خاصت سے منیر لیمندائی میں نے گفتو سنی ماشاءاللہ ای نوز بیرگل ای چینڈ ایسننگ ایباوٹ کرکٹ بلکہ تمام اسپورٹس اور یہ جو ہیں ماشاءاللہ مالدہ دامنشنل فرسنالیتی ہی چیز میں ماشاءاللہ گفتو کرتے ہیں بڑی چی بات ہیں منیر بھائی ماشاءاللہ گفتو کرتے ہیں جب جو بھی آج چین میچز ہوتے ہیں چاہے وہ آج بھی ہم اس کو ریڈائی میچ پر نہیں کہیں گے اس لیے کہ بہرحال یہ ایک میچ ہے اور اس کا جو بھی ریزلٹ ہوگا اس کا ایمپیکس ہے وہ فائنل میں ہوگا تو میں ہی سمجھتا ہوں کہ ہماری ٹیم میں جو ہمیشہ سے مسئلہ آئے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم اچھی ٹیموں کے خلاف بعض وقت جو بہت اچھا پر فارم کر جاتے ہیں اور بعض اوقات کمزور ٹیموں کے خلاف جو ہیں ہم خراب پر فارمیں سماری ہو جاتی ہے لیکن جس پر سے افغانستان کے خلاف ہماری ٹیم کے خلافیوں نے اس اس پیچ پر جب ہمیں مدب آساب شکن مرالا تھا اس وقت ہم نے اپنے آساب قابو رکھا اور آپ نے دیکھا کہ نسیم اگر وہی مدب نرگ جو ہمارا مسئلہ رہتا ہے نرگ سسٹم کا جو آساب کا کھیل ہوتا ہے اگر اس وقت ہم قابو نہ کرتے تو یقیناً وہ شارٹ نہ بڑھتا یہ کہوں گا مرنگ بھائی نے بڑی اچھی مطلب یہ کہ تحقیب بتائی تھی کہ جعوید نے آپ کا چھکا پھر اس کے بعد ایک حافیل بیتا پھر یہ نسیم کہا بلکہ میں ایک آخر قدم آگے دیکھے جاتا ہوں کہ ہم توسیر ہے میں تو بور گئے ہیں اگر توسیر ہے جس کا رن نہ ہوتا تو وہ کی ٹو لہارڈ آف ایبرک ٹھنگ تھا اس ایک رن نے ہی یہ سارے ٹیم سے چھکے جائے اہم موقعوں پر بندائے ہیں تو یہ ایک بڑی اچھی بات ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج پارستان کی ٹیم کو جائنا بلکل ٹینشن ٹری ہو کر کرنا چاہیے لیکن آساب سے قابو رکھنا چاہیے اس میچ کو ایزی نہیں لینا چاہیے اس لیے کہ دیکھیں جتنی اچھی آج آپ پرپارمنس کے مظاہرہ کریں گے اور اگر آپ نے آج کوئی فنبل کیا یا آپ نے ایزی دیا کیا رہی ہے ایک روایتی میں سے چلو کھیل کے نکل جاؤ یہ چیز پر فائنل میں آپ کے لیے نقصان سے ثابت ہو سکتی ہے لیکن ان تمام چیزوں کے علاوہ مجھے اس بات کی بڑی خوشی ہے شہزادہ کہ بھارت کی ٹین کے جو طاقت کا نشہ تھا وہ اتر گیا ہے سب بھارت کے پر چھوڑیں آنگلینستان کی اب بات کریں بھارت تو شاید اپنے دوستی یاری نماتے میں بھی بعض دفعہ گراؤنڈز پر نظر آتا ہے لیکن جس طرح ہمارے ساتھ پلیئرز کے ساتھ ہوا گراؤنڈز کے اندر تو سمجھتے ہیں کہ ایسا کچھ گراؤنڈز کے اندر ہونا تھا نہیں دیکھیں یہ تو بلکل ایک بہتی نون پروپیشنل ایٹیچوڈ تھا اپنے فریر احمد کا میں دیکھیں میں اربانستان میں سہرے کلاریوں کو نہیں کہوں گا اس لئے کہ ان کے بہت سے کلاریوں کے بچانے کے لیے آئے تھے تو ایک آب دیکھیں کسی بھی ایک آب کلاری کا تیل یا تماشائیوں میں ہزاروں تماشائی تھے لیکن چار پانچ تماشائیوں کا رد عمد اس کو آپ پوری قوم یا ملک کا رد عمد نہیں کہیں گے لیکن یہ ہے کہ اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے اور اس کو نا سہت نئی سمجھتا ہوں ہمیں آپس میں ملکی سطح پر ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے بلکے ایشن کرکٹ کانسل کو اور آئی سی سی کو بھی اس کو بڑا منورٹی دیتنا چاہیے میں تو ہی سمجھتا ہوں کہ انہوں نے پچیس ویسر جرمانہ کیے بہت کم کیا ہے یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ افوان خلاڑی پر تعداد کیسے ہونا چاہیے تھا آسے پر پچیس ویسر ہونا چاہیے تھا اس لیے کہ انیشیٹیب جو سوا قریب نے لیا تھا تو یہ ان کو دیکھنا چاہیے تھا بہر آپ دیکھیں جب خلاڑی براؤنڈ کے اندر ہوتے ہیں تو کیونکہ زہر ہے جو شمار رہا ہوتا ہے اس طرح کی تینے ہوتی ہیں لیکن کم از کم ایک حد ہوتی ہے اس کو پار نہیں کرنا چاہیے اور یہ جو پریش سمجھتا ہی پہنپ کا نام دوں گناہ ہے باقی بھالنستان نے کسی خلاڑی کا نام اتنے ہی نہیں روں گا تھا آپ نے دیکھا کہ ان کے جو کپتان سے بعد میں ان کو یہ دکھائے گا کہ انہوں نے اپنے پرچم کو چھونا بلکہ پاکستان کے لیے پرچم کو چھونا لیکن ایک خیل میں تو انڈیا کے ساتھ بھی ہماری مدد دیکھے آپ دکھیں گرمہ گرمی بہت ساری ہوتی ہے اور مدد جتنے بھی صحیح ہو سکتے ہیں اس طرح کی سکشن آ جاتی ہے ایسا ہوتا ہے کہ لڑائی ہو لیکن آپ نے دیکھیں خیال کوبی نے جیسٹر دکھایا ہے پاکستانی قراریوں کے ساتھ تو ہمیں اس کی تعریف کرنی چاہیے جو اچھی چیزیں ہیں اس کی تعریف کرنی چاہیے لیکن جہاں ہمارے وہ دوسرے تعریف زیادتی کرتے ہیں میں اس میں ساؤں کہ ان کو صحیح طور پر پنشمنٹ کرتا نہیں ہوں پنشمنٹ صحیح طور پر ملنی چاہیے ریا صاحب ٹیلی فون لائن پہ ہمارے ساتھی رہیے گا جی مونی صاحب چاہیے میں ریا صاحب کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے گا ریا صاحب سے اگر آپ کی اجازت تو ایک سوال کرنا چاہتا ہوں بالکل بھی جو شیزہ صاحب ریا صاحب جہاں پہ ہم نے دیکھا کہ افغانستان ایک دن بہت ہی زبردست پیک پر نظر آ رہا تھا سپورٹس میں سپریڈ بھی تھی اور سپورٹنگ نظر آ رہا تھا پیشنیٹ تھا کرکٹ کے حوالے سے نیکس جے جب وہی افغانستان کی ٹیم ہندوستان کے خلاف کھلتی ہے تو پری میچ میں جس انداز سے ان کے ٹیم کی کپتان ہندوستان کے پلئیرز کے حوالے سے تاریخ میں کلابے میں ملا رہے ہوتے تھے زمین و آسمان کے پھر جس انداز سے مس فیلڈنگ سپورٹس کے حوالے سے آپ سے کم معلومات رکھتا ہوں لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ اس طرح کے میچس کی بھرپور انکوائری ہونی چاہیے دلکہ منیدہ آپ نے بلکل صحیح ملک تین پوائنٹ کیا ہے اور یقین ان آپ زیادہ بیٹھا سمجھے بھی ہیں کردکو دیکھیں اس طرح کی چیزیں جو ہیں اس کو آئی سی سی کو دیکھنا چاہیے انٹرنیشن کے جو نظر اشین کر کے کانسل ہے اس کو دیکھنا چاہیے لیکن منیدہ ہی بدقسمتی یہ ہے اور انپورچنٹی مطلب سلسلہ یہ ہے کہ چاہے وہ اشین کرکٹ کانسل ہو چاہے وہ انٹرنیشن کرکٹ کانسل ہو اس میں زیادہ در لوگ ہیں وہ بھارک سے دارلو سکتے ہیں ان کا پورا domination ہے سر لیکن افغانستان کرکٹ کی فانس بھی تو ہیں نا سر ریاہ صاحب جو افغانستان ٹیم کے جو فانس ہیں میں خود افغانستان ٹیم کو ایک بڑا فان ہوں میں نے جب وہ مائچ دیکھا تو جو فان فالنگ انہوں نے میری پچھلے تین مائچز میں اٹینڈ کی تھی نا جو اچیف کی تھی انہوں نے آپ ایکین کر رہے ہیں کہ شاید وہ بہت کچھ لوس کر گیا اس ایک مائچ میں تو ان کے فانس کو بھی تم کے جواب دے ہونا پڑے گا چاہے پڑے گا اب شروع سے مطلب اس طرح سے کھلتے آ رہے ہیں اور آپ نے اپنا ایک بخار بنایا تھا کیا افغانستان کی ٹیم بہت اچھی اور نو ڈاوڈ افغانستان کی ٹیم نے مطلب اس مرحلے پر جہاں پر ان سے ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا انہوں نے اچھی پرسومنس تم زیارہ کیا تھا لیکن آپ کا منعضائی کہنا بلکل صلی اللہ ہے کہ اس کی انٹائری ہونی چاہیے اور اس طرح سے انہوں نے مدد میں کے ایک غیر سنجیدگی نون سیریز ایٹیچیوڈ کے طرح سے مدد اس کے میچ کو کھیلا ہے یقیناً اس طرح کے میچ اس طرح سے نہیں کھیلیں کہ یہ آپ کو پوری سوالائی کے ساتھ پوری سنجیدگی ساتھ کیونکہ یہ ایشیا کب ہو رہا ہے یہ کوئی عام آپ کا بائی لیٹر سریز نہیں ہو رہی ہے کوئی آپ کا ایگزیوشن نہیں ہو رہا ہے آپ کا دہنا بالکل چاہیے بلکہ میں بھی آپ کے ساتھ مدد میں آپ نے اپنے دنیس پی بی کتابوں سے پاکستان کرکٹ بورٹ کو اس پر مطلبے کے انٹروین کرنا چاہیے اور جس طرح سے بھارت بہت سے معاملات سے کرکٹ کے معاملات سے بولتا ہے ہمیں ابھی پی سی بی کے پلیٹ پارم پر دے گئے ایشین کرکٹ کانسل میں اور آئی سی سی میں اس مسئلے کو اٹھانا چاہیے بلکل ہے ریاستہ بے یہ باتیں تو اب اٹھتی بھی نظر آرہی ہیں پاکستان کرکٹ بورٹ کے لحاظ سے تحریری طور پر پاکستان بھی آئی سی سی خط لکھنے جا رہا ہے اس حوالے سے اور یقیناً اس چیز کی انکوئری بلکل ہوگی اس وقت بریک کیلئے کہا جا رہا ہے بریک سے واپس آتے تو مزید گفتگوپ جاری رکھیں رہی سب ہمارے ساتھ ٹیلی فونی لائن پر موجود آئیے گا وقفے سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ پاکستان اور حفظ انستان کے میچ کے حوالے سے جہاں پر جو پاکستان کے کرکٹرز کے ساتھ اور خاص کر اگر دیکھیں تو جس طرح آصف علی اور فرید عمد کے تنمیان جو ہے تلقلامی ہوئی اس کو باقدہ طور پر جو ہے آئی سی سی نے نوٹس لیا اس پر پچیس فیصد جرمانہ جہاں پر آئیت کیا گیا وہاں پر تماشائیوں کے حوالے سے بھی بہت سے جرمانے آئیت کیے گئے ہیں تو آج ہماری سٹوڈیو میں جوائنڈ کر لیا ہمیں سپورٹس اینلیسٹ جعفر حسین صاحب نے جعفر حسین صاحب سے بھی بات کرتے ہیں جعفر صاحب کیا کہیں گے جہاں پر کھلانیوں پر جرمانہ ہوتا نظر آیا وہاں پر تماشائیوں پر بھی جرمانہ ہوتا وہ نظر آ رہا ہے کیونکہ ویڈیو کلپس ساری منگوالی گئی ہے اور جن کی نشاندہی پر جو ہے افراد جو ہنگامہ ہنگامہ کرتے ہوئے افراد نظر آ رہے تھے ان کو گرفتار بھی کیا جائے گا انہوں پر باری جرمانہ بھی کیا جائے گا دیکھیں یہ شارجہ پولیس کا بڑا کارنامہ ہے انہوں نے جوہنا آن وقت آن ٹائم جوہنا یہ کاروائی کیے اور جتنے تماشائی جنہوں نے ہلر بازی کی تھی جنہوں نے اسٹیڈیم کو نقصان پہنچایا تھا ان سب پہ جوہنا انہوں نے جرمانہ کیا ہے اور پاکستانی تقریباً دو لاکھے قریب جوہنا اس کی قیمت بنتی ہے تو اور یہ وارننگ بھی دی گئی ہے کہ اگر کسی نے نیکس ٹائم کچھ کیا تو ان کو ڈیپورٹ کر دی جائے گا ایک اچھا اقدام ہے پولیس کی جانب سے اور پاکستان کے چیئرمین رمیز راجہ نے تو کل بتائی دیا تھا کہ انہوں نے خط لکھ دیا ہے آئی سی سی کو اور آئی سی سی بھی کروائی کرے گی اور یہ بھی اچھی بات ہے کہ آئی سی سی نے جوہنا دونوں کھلاڑیوں کو جرمانہ کیا ہے کسی کو سزا نہیں دیا کہ کسی میچ کی سزا ہو یہ بھی اچھی بات ہے کیونکہ ایک ایک سپرٹ تھے آپ نے دیکھا کہ دونوں نے پھر معذرت بھی کی ایک دوسر سے گلے بھی ملے اور آج کے میچ میں جتنے تماشائی آئے ہیں افغانیوں کی تعداد زیادہ ہے آج کے میچ میں پاکستانی یعنی کہ وہ پاکستان کو فیور کرتے ہوئے آج کے میچ میں پاکستان کو فیور کرتے ہوئے آئے ہیں کرنے کے لیے آئے ہیں اور اپنے شٹو پہ پاکستانی جھنڈی بھی لگائے ہوئے ہیں انہوں نے پینٹنگ بھی کیوئے ہیں یہ سارے ویجول جو ہے نا یہ سوشل میڈیا پر چل رہے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب جو ہے نا وہ افغانی کیونکہ ایسی بات نہیں کہ تماشائی جو ہے نا وہ بلکل ہی ان میں کوئی ایسی بات ہے ایک فرسٹیشن تھی ہے ہار کی فرسٹیشن تھی جس کی وجہ سے یہ کاروائی یہ انجام ہوا لیکن یہ ہے کہ اب جو ہے وہ جتنے تماشائی ہیں وہ انشاءاللہ جو ہے نا وہ پاکستان کی سپورٹ پر ہوں گے اور کرنا بھی چاہیے پاکستان کو آج انشاءاللہ اچھا میچ ہے بلکل ہمارے ساتھ ٹیلی فن لائن پر موجود ہیں ریاض الدین صاحب ریاض صاحب آج کے میچ میں کیا سمجھتے ہیں کہ تھوڑی سی بیڈنگ آرڈر میں تبدیلی کرنی چاہیے پاکستانی کپتان کو دیکھیں اس سے پہلے کہ میں آپ کے سوالے کا جوار دوں پہلے تو ہمارے جاپر بھائی آگے ہیں تو سوزان کی رہنف میں جاپا ہو گیا ہے دوسرے یہ کہ اس جو ابھی آپ کو شاہیتین کی بات کر رہے تھے کہ شاہیتین نے جیسے وہ انہیں مدد پاکستانی شاہیتین کا قرشیاں پرسائیں تو میں نے جیسا پہلے یہ کہا تھا نا کہ صرف ایک دو لوگ ہوتے ہیں جن کی ویسے پورا ماہول خراب ہوتا ہے اور ایک کارچہ تری دہمک کی ویسے یہ سارا ماہول خراب ہوا واضح سارے کی آئے جیسے تو اس میں کوئی بھی شریک نہیں تھا اسی طرح سارے تماشاہی بھی شریک نہیں تھے اور آج اس طرح سے مدد آئے ہیں تمام افوانی پاکستان کے سپورٹ کرنے کے لیے تو یہ ایک بلی اچھی بات ہے اور اسی طرح سے ہونا جائیے رہے بات دیکھیں اس سے پہلے بھی بات شاہیتین ہیں پیار 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 Panekس P بیشتار Petersری کا پیار sig ótک recherche طور پیار 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 pledge ہے اگر آپ اس کو موقع دیں گے تو فیچر کے لیے آپ اس کے لارے میں اعتماد تعلق کریں گے ولی یہ جو سوری سے بھی ڈاور ڈریرسٹکت شعظہ بھائی کے مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا مانسید گیا ہے ہمارے جو سیلیکٹرز ہیں ہمارے رینچ آفیشرز ہیں ہمارے جو چیئے کے لئے اس کیڈاڑی ہیں وہ چاہتے ہے کہ ہم ہر نیچ میں کلائیں اور کسی میں کسی طرح سے نیچ پچھتے ہیں تاکہ ہمارے ریڈی کلائر کیلئے ریکارڈ آجائے یقی ان کی سیلیکشن اور کوئیت میں اور ان کی مرد تو ان کی مرد تو جب جاتے ہیں ملکل شکست کا خوف ہمیں ختم کرنا پڑے گا بھی شامل ہیں کیسا دیکھتے ہیں اس سیلیکشن کومیٹی کو آپ دیکھیں سب سے پہلے ہمیں جو پاکستان حوکی پیٹیشن کے سیکریٹی ہے پید حیدر حسین جو سادے کرائیٹائی ہیں اپنے وقت ہی ان کو مازوار بھی پیش کرتا ہوں آپ کے دینی سیلیکشن کے ذریعے اپنے دینی سیلیکشن کے ذریعے اور دوسرے میری نیت سمانائے جائے حیدر حسین کے ساتھ ہیں حیدر حسین کے ساتھ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کلی ملہ کو اس سیلیکشن کومیٹی بنانا بڑی اچھی بات ہے سب سے زیادہ جو میں سے خوشی ہے وہ محیق لاشاری اور رحیم خان کی ہے کیونکہ یہ وہ کھلائی ہیں جو اب پہلی مرتبہ اس سیلیکشن کومیٹی کی مندر بنے یہاں پر ناکرلی کی بات ہے ناکرلی ناکرلی سیزن ہے اور وہ بہت ہی تجربتار ہیں ان کا آنا بھی بہت ہی اچھی بات ہے تو میں ہی سمجھتا ہوں کہ یہ سیلیکشن سیلیکشن سمجھتی ہے کیونکہ یہ لوگ گراس روٹ لیل پر مطلب ابھی بھی ہاکی کھیل رہے ہیں کھلا رہے ہیں جیسے لاشاری ہو گئے یا آپ نے شنگی لباسی کا نام لیا تو یہ لوگ ہیں نیچی سطح کی ہاکی کو پورے قریب سے دیکھتے ہیں روزانے گراؤن سے ہوتے ہیں تو یہ نوز بینیگر ریچ انڈ ای بیڈنگ اور یہ صحیح داریوں کو میرے خاص سے ٹی وی میں گانے کیلئے مددیار پاپد ہوں گے اور میں ہی سمجھتا ہوں کہ یہ ایک پاٹسان ہاکی پیڈشن کا اچھا دلچہ نے گو کہ میں ہی سمجھتا ہوں کہ سہیدر حسین چونکہ پہلے دو کراسی ہاکی سوچن کی سبرے کی تھی اور انہوں نے یہاں چار پانس سال جو ایک ہاکی جو تصیباً ختم ہو گئی تھی اس کو انہوں نے کراسی میں زندہ کیا ایک مثال خائن کی اور پھر لوگوں کو یہ بتایا کہ انہوں نے اتنی کیپسیٹی ہے جو پیچھے سے بھی سیکرٹی بن سکتے ہیں اور وہی وجہ تھی کہ پیچھے کے جو صدر ہیں بلگر خابی صدر خوکر صاحب انہوں نے ان کے باقیدہ مذہبی کے سیکرٹی بنایا تو اس میں تو کوئی شک نہیں کہ یہ ایک بڑا چیلنج ہوگا ان کے لیے نور میں اس لیے کہ مہر میں جب وہ گئے تھے تو انہوں نے بہت سے کسے سابس علم سے ان سے بڑے اچھی طرح سے ملا تھا انہوں نے انہوں نے جو صحبت کھلاڑی انہوں نے ان کے شفکر کا آپ رکھا تھا ان کے شفکر کا آپ رکھا تھا ریا صاحب ٹیلی فون لائن پر ساتھ ہمارے رہیے گا منیر صاحب بیڈنگ آرڈر کی بات کر رہا تھا میں ریا صاحب سے سمجھتے ہیں کہ آج تھوڑی سے میڈل آرڈر میں بھی تبدیلی ہو اور اپنرز بھی تبدیل ہوں کیونکہ آج ہمارے پاس چانس ہے تبدیلی کرنے گا تبدیلی ہونی چاہیے بلکل تبدیلی لیکن سسٹیمائٹک ہونی چاہیے کلکولیشن کے ساتھ ہونی چاہیے وہ پلیئر جن کو ریسٹ سے ریکوائیڈ ہے اگر میں بات کروں محمد رزوان کی لگاتار کھیل رہے ہیں ہم دیکھ بھی رہے ہیں ہمارے پاس ریزر ویکٹ کیپر نہیں ہے یہی مسئلہ ہے کہ ہمارے پاس اتنے بڑے ایونٹ کے لئے جا رہے تھے ہمیں پتا تھا کہ محمد رزوان اتنا بڑا نام ہے اور کئی نہ کئی سٹرگل بھی کر رہے تھا ہمارے پاس ایک ریزر ویکٹ کیپر ہونا چاہیے تھا اگر ٹیکنیکل دیکھا جائے تو دو سے تین پلیئر جن کو بیٹھا چاہیے تو محمد رزوان ہوتے ہیں ڈیوٹری فٹنس اور ہم چاہتے ہیں کہ ان کے اوپر جو لوڈ مینجمنٹ ہوں وہ کی جائے ساتھ میں ہیدر علی کو آپ کو موقع دینا چاہیے لیکن اس کی کوسٹ یہ نہیں ہونی چاہیے کہ آپ فخر زمان کو بٹھا دیں آپ کے پاس آج کا میچ ہے فخر زمان اگر آپ کی نیکسٹ ورلڈ کپ کا اگر اسکورٹ کا حصہ آپ سمجھتے ہیں تو آج کا میچ اور فائنل کا میچ فخر زمان اور بابا رازم دونوں کے لئے بڑا امپورٹنٹ ہے ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے ویرات کولی نے فارم ریگین کی اور اب وہ ایک بار پھر سے تین سالہ سنچری بنانے میں کامیاب ہوئے لیکن اگر پاکستان کی بات کریں تو بابا رازم کا فارم میں آنا بڑا امپورٹنٹ ہے اور بابا رازم اور فخر زمان اگر فارم میں آ جاتے ہیں تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہوگا ساتھ میں بالنگ میں آپ کو حسن علی کو ٹرائل ضرور کرنا ہے عثمان قادر بھی عثمان قادر بینچ پہ موجود ہیں آپ کو ان کو موقع دینا ہے کیونکہ یہ موقع دینا ضروری ہے شاید کچھ حد تک آپ اپنی آج کے میچ میں کمپرومائز کر سکتے ہیں لیکن میرے خیال سے کمپرومائز جتنا بڑھا نہیں ہوگا اسمان قادر بھی اتنے ہی ایکل پائے کے بولر ہیں جتنے اگر ہم شہدار کی بات کریں شاید بالنگ کے ادبار میں کچھ بہتر بھی ہو سکتا ہے اسمان قادر پچس کے اوپر تو ایک افرٹ کرنی چاہیے ایک اٹیمٹ کرنی چاہیے اور آپ کا جو فارس بالنگ کا شعبہ ہے اس کے اوپر یقین طور پر آپ کو ہمیشہ اس طرح کے ریزف کلاڑی رکھنے ہوں گے کہ اگر ایک چلا جائے تو دوسرا اس کو ریپلیس کر دے جسے رہے کہ شاہین شاہ افریدی جب گئے تو نسیم شاہ نے ریپلیس کیا توقع سے بڑھ کے ریپلیس کیا لیکن آج بھی وہ کمی پوری نہیں کر پا رہے شاہین شاہ افریدی بلکل ہے آج دو تبدیلیاں پاکستانی ٹیم کے اندر ہو گئی ہیں منیر صاحب اسمان قادر آج کا میچ کھیل لیں اور حسین ایلی آج کا میچ کھیلتے ہیں یہ دو تبدیلیوں کی حوالے سے دو تبدیلیوں کی حوالے سے پہلے بلکل یہ تو بنتا تھا کیونکہ آج کا میچ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے دو نو ٹیموں کیلئے اور ایک طرح سے پریکٹس میچ ہے اور پریکٹس میچ میں اگر ان پلیئرز کو موقع نہیں دیں گے تو پھر کس وقت دیں گے یہی ٹائم ہوتا ہے یہی جگہ ہوتی ہے جہاں پہ کھلاریوں کو جو ہےنا اپنا پرفارم کرنا پڑتا ہے اپنے جو کھوئی ہوئی جو آپ کی فارم ہوتی ہے اس کو دوبارہ لانا پڑتا ہے تو آج بلکل صحیح کا منیر بھائی نے کہ آپ کو بابر آزم کو جو ہےنا یہاں پہ تھوڑا سا اپنے آپ کو فارم میں لانا پڑے گا آپ کو فخر زمان کو فارم میں لانا پڑے گا آپ کو کچھ ایسے بولرز ازمانیں پڑیں گے اس پیچ پہ اور تاکہ جو ہےنا کل پرسو جو ہونے والا ہے فائنل اس کے لیے جو ہےنا آپ کو مکمل تیاری میں پھر سریلکہ نے سوٹ جیت کر فیلڈنگ کرنے کا فیصلہ کیا ہے میرے کال سے اچھا ہے یہ پاکستان کے لیے اچھا ہے اور میں بلکل سیکنڈ بھی کروں گا جعفر بھائی کی اس بات سے آپ دیکھیں جو دو چینجز کی ہیں بولنگ یونٹ میں کی گئی ہیں کیونکہ پاکستان کئی نہ کئی اس بات کو فیلڈ کر رہا ہے کہ ہمارے بیٹنگ یونٹ کو موقع دینا ہے کئی نہ کئی اس کے اوپر مزید کام ہونے کی ضرورت ہے شاید ہیدر ایلی انٹکٹ ہو جاتے تو بہتر ہو جاتا لیکن وہ چاہ رہے ہیں کہ جو پلیئرز ہیں ان کو پوری طریقے سے موقع دیا جائے اعتماد بھی بھٹا دیا جائے کیونکہ ایک اگر جو آپ ریپلیس کر سکتے ہیں جس نے بیٹنگ میں بہت زبردست کام کیا ہے تو محمد ریزوان نے دیا کیونکہ ہمارے پاس ایک ریزف کیپر موجود رہی ہے تو اس لئے ہیدر ایلی کو موقع نہیں مل پا رہا لیکن اچھی چینج ہے اور یہ بتاتا ہے کہ ٹیم کانفیڈنٹ بھی ہے ٹیم شاید نئے لوگوں کو نئے لڑکوں کو چانس بھی دینا چاہتی ہے اور یہ اگر آج اسمان قادر اچھا پر فارم کر جاتے ہیں تو آپ کے لئے آنے والدنوں میں شاداب اور اسمان قادر میں ایک اچھا کمپیٹیشن ہوگا اچھا ہو سا ہوا دکھائی دے گا ٹیلی فلان پر ہمارے ساتھ ریاض الدین صاحب ہے ریاض صاحب ہے کیا کہیں گے ٹیم میں دو تبدیلیاں کی گئی ہیں سری لنکہ خلاف اور سری لنکہ نے ٹاوس جتکر فرلنگ کرنے کا فیصلہ کیا ہے کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستانی بیٹرز کتنا اسکور کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے دیکھیں میں تو بڑا خوش ہوں کہ کمپستان پہلی مطلب میں دیکھ رہا ہوں کہ پاکستانی آفشلز ہیں ان کے ذہن سے خوف جو ہے وہ نکلا ہے شخص کا سر ابھی بھی خوف کہاں نکلا ہے انہوں نے بیٹرز کو تو آزمائے نہیں ہیں آج کے میچ کے لئے بھی خوف کہاں ہیں پہلے تو لڑکے ہی نہیں چین کرتے تھے شہزادہ مہین پوری سٹینٹ بھائی کلا دے تھے ہر حال آپ نے کمکستان دو لڑکے تو آپ نے چین کرنی ہے نا اس مام کا اثر کرنے لیے لیے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ سلائٹلی پولیٹی چینچ ہے جی آپ نے آپ نے حمد تو ہی پوری سی لائن تو کروس کی آپ نے کمکستان درکے ڈالیں ورنہ ہمیشہ تو کبھی ایسا ہوتا تو جی آپ لڑکے تین نہیں ہوتے تھے لیکن بات یہ ہے کہ پاکستان کی تین کو اگر پاکستان نے دیکھیں ہر ون سکسی تک ان کو رسٹک نہیں کیا نا تو پاکستان کے لیے مشکل ہوگا اور یقینا مطلب لے کہ پاکستان کو زیادہ زیادہ رنس بنانے چاہیے بیڈنگ پاکستان کر رہی ہے نا پاکستان کو بیڈنگ دی ہے تو اس کو نقل دی ہے کہ پاکستان کو میں تو سمجھتا ہوں کہ مہینٹی کو اسے لانا چاہیے اس لیے کہ جس طرح تو انہوں نے کیس کیا انڈیا کے اقلاق پاکستان نے کیاپیسٹی بھی ہے اور وہ بہے آرام سے مطلب یہ آپ دیکھیں کتنے جو لے کے چلے تھے اپنی نیچ کو اور کس طرح سے انہوں نے جیسے میں کامیابی حاصل کی تو میں سمجھتا ہوں پاکستان جس میں زیادہ رنگ بنائے گا اتنا اچھا اور درائی گا تو نید آئی طرح پر فخر کے لیے اور بابر آدم کے لیے بڑا ضروری ہوگا دونوں کے لیے بہت ضروری ہے آج کے میچ میں فارم حاصل کرنا کیونکہ بابر بھی چار ایننگ میں ناکام ہوتے نظر آ رہے ہیں اس کے ساتھ فخر نے ایک ہی ایننگ اچھی کھیلی ہے دونوں پر بڑی ایننگ ڈیو ہے یقین ہے اس وقت بریک کے لیے کہا جا رہا ہے بریک سے واپس آتے ہی تو گفتگو کو مزید جاری رکھیں وقت سے پہلے بات ہو رہی تھی پاکستان کی ٹیم میں تبدیلی کے حوالے سے اور ریا صاحب کہتے میں نظر آ رہے تھے ایک ٹیم میں دو چار تبدیلیاں ضرور ہونی چاہیے دو تبدیلیاں ضرور ہو گئیں اس ٹیم کے اندر لیکن دونوں بولرز کی صورت میں ہوئی ہے تھوڑی سی بات ہم فٹبال کے حوالے سے کرلیں پاکستان کی والکپ کے لیے پاکستان کی ٹیم ہنگری روانہ ہو گئی ہے اور جہاں پر بڑا زبدست ٹورنمنٹ سٹارڈ ہونے والا ہے اور پاکستان ٹیم اپنے پہلا میچ جو ہے گیارہ تاریک کو میکسوکو کے خلاف کھیلے گی تو اسی حوالے سے ہم نے ایک چھوٹا سا پیکج تیار کیا وہ پیکج ہم آپ کو دکھاتے ہیں سوکر ورلڈ کپ دوہزار بائیس میں شرکت کے لیے پاکستان کی فٹبال ٹیم ہنگری پہنچ گئی سولہ رکنی ٹیم میں تیرہ پلئیرز اور تین آفیشلز شامل ہیں پاکستان دو مرتبہ پہلے بھی میگا ایونڈ میں شرکت کر چکی ہے سوکر ٹیم میں تیسری مرتبہ سوکر ورلڈ کپ کھیلے گی پاکستان اور میکسوکیوں کے درمیان گیارہ ستمبر کو پہلا مقابلہ ہوگا کومی ٹیم تیرہ ستمبر کو میوریشیا کے خلاف مقابلہ کرے گی سوکر ورلڈ کپ میں پاکستان پندرہ تاریک کو اسکاوٹلینڈ اور سولہ ستمبر کو آئی لینڈ کا سامنا کرے گی شہزادہ موہین وینس ٹی وی کراچی بلکل پیکیج آپ نے دیکھا اب تھوڑی سے بات ہے پاکستان کرکٹ ٹیم کے حوالے سے کلنے اس وقت پاکستان کرکٹ ٹیم کے منٹور کی حیثیت سے پاکستان کرکٹ بورڈ نے میتھیو ہیڈن کو مقرر کر دیا ہے کیا کہیں گے مونیر صاحب اس حوالے سے میرے خیال سے ایک اچھا فیصلہ ہے اگر کنسیڈر کیا جائے کہ آپ کا جو ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ ہے وہ آسٹریلیا میں ہونا ہے اور آسٹریلین پیچز کے بارے میں اگر کوئی جانتا ہے تو آسٹریلین سے بہتر کون جان سکتا ہے تو آپ کے پاس جو کمبینیشن یہ بڑا زبردست ہے کہ میتھیو ہیڈن بھی آپ کے پاس ہیں باولنگ میں شان ٹیٹ بھی آپ کے پاس موجود ہیں پھر سکلین مشتاک ایز ہیڈ کوچ بہت زبردست کام کر رہے ہیں اور اگر میں ایک بات کہوں تو جب سے سکلین مشتاک آئے ہیں ہم نے ٹیم میں یونٹی دیکھی ہم نے ٹیم میں سپریٹ دیکھا لڑنے کا جذبہ دیکھا لیکن تبدیلیاں کم ہوتی بھی نظر آئی ہیں تبدیلیاں کم ہونا یا زیادہ ہونا کہیں نہ کہ ہمارے اپنے لڑکوں کی بھی اس میں گلتی ہے آپ آج ہیڈر علی کی بات کریں یقینی طور پر پوٹینچل بہت ہے لیکن ہمارے کتنے لڑکے میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ پوٹینچل ہے لیکن جب موقعیں ملتے ہیں تو وہ اس طریقے سے اس کو اٹلائز نہیں کرتے آج آپ کے سکارڈ میں شوئی ملک نہیں ہے تو آپ کو ایکسپیرینس کی ضرورتی افتیکار کی شاید وہ کہیں نہ کہیں ایکسپیرینس کی وجہ سے افتیکار ٹیم میں موجود ہیں جس کا انہوں نے ایک عملی مظاہرہ بھی کیا جس انداز سے دو میچز میں اچھے رہنے ہیں اور پریشیر سیٹویشن میں آگے انہوں نے کھیلا ہے تو یہ ٹھیک ہے لیکن ہیڈن کا آنا میرے کھال سے بہت اچھا ہے اور آپ کو یاد رہے کہ جب میتری ہیڈن پاکستان کے ساتھ آئی سیز چیمپئنس شوفی کے وقت میں ساتھ تھے تو ہمارے لڑکوں کا جن کے ساتھ بانڈ تھا ہمارا زبردستہ یہ بانڈ ہونا ہی اصل میں اس اس چیج کے پر زیادہ کار آمد ہوتا ہے کیونکہ اس چیج پر کوچنگ نہیں ہو رہی ہوتی کوچنگ ہو رہی ہے تھی انڈر 15 انڈر 16 انڈر 19 تک اس کے بعد تو ایک گائننس ہو رہی ہوتی ہے ایک منٹرشپ ہو رہی ہوتی ہے اور اگر یہ منٹرشپ ہیڈن جیسے شکس کی طرف سے آئے تو یقین دور پر اس کا بڑا جعفر صاحب کیا کہیں گے میٹیو ہیڈن کے حوالے سے منٹور مقرر ہو گئے پاکستان کرکٹ ٹیم کے جعفر صاحب اسے اقتلاف کر سکتے ہیں میں اقتلاف نہیں کروں گا اس کا ریزن یہ ہے کہ جس طرح میٹیو ہیڈن نے لاسٹ یئر ورلڈ کپ میں اس ورلڈ کپ میں دونوں اپنرز کو ٹرینڈ کیا میں یہ کہوں گا بابر آزم کو محمد رزوان اس سے پہلے وہ ٹرینڈ نہیں تھے ہلکی بھلکی اینکس کھیلتے تھے لیکن ان کا ایک مائنڈ تھا کہ کس طرح اگریسیف کھیلنا ہے کس طرح آپ نے کیا کرنا ہے تو وہ ایک مائنڈ لے کر آئے تھے اس مائنڈ کے دہتروں نے دونوں کے تیاری نہیں کروئے تھے اس مائنڈ میں جعفر صاحب اس چیز کو مرچ تو نہیں کر دیا انہوں نے کہ ٹین آورز کھلنے ہیں ٹوال آورز تک کھیلنے ہیں لیکن سٹرائک ریڈ جو ہے آپ نے کم رکھنا ہے کیونکہ اس کے بعد جو آنے والے جو میڈل آرڈر پر بیٹرز ہیں ان کو تیز کھلنا ہے کیونکہ ہم نے جب بھی دیکھا ہے کہ یہ دس سے بارہ آور تک اسٹے کرتے تھے وگٹ پر اور جو ہمارے میڈل آرڈر سے انہوں نے جو آگے دس بولے پانچ بولے چھ بولے کھیلنے ہوتی تھی تو یہ ایک سیٹ کر کر جاتے تھے یہ چیزوں کو سیٹ کیا انہوں نے باقاعدہ دیکھیں یہ ان کا کام نہیں ہے یہ ٹیم منیجمنٹ کا کام ہے یہ آپ کے کپتان کا کام ہے کس طرح اسٹرائک ریڈ بڑھانا ہے کس طرح آپ کو آگے جانا ہے کس طرح ٹیم کے خلاف کرنا ہے انہوں نے ایک مائنڈ بنایا تھا اوپنر کس طرح کھیلتا ہے کیونکہ وہ خود اوپنر رہے تھے لیکن آسٹریلین ٹیم تو بڑی تیز کھیلتی ان کے سٹرائٹ ریڈ یا اگر آپ اوپنر کے دیکھیں آپ دیکھیں نا ریزوان کو ہیلپ کرنے میں کتنی مدد کیے اس نے میتھیو ہیڈن نے آپ کو بابا رازم کو مائنڈ بنانے میں کتنی مدد کیے آپ اس چیز کو دیکھیں نا آپ یہ نہ دیکھیں جس طرح منیر بھائی نے کہا کہ بھائی یہ جو آتے ہیں آسٹریلین یہ صرف مائنڈ کیلئے آتے ہیں یہ کوچنگ کرنے نہیں آتے یہ موقع کوچنگ کا نہیں ہوتا جب کومی ٹیم میں آپ کوئی پلیئرز کھیل رہے ہیں ان کو کوچنگ کی ضرورت نہیں ہے اب صرف اور صرف مائنڈ بنانا ہے کہ کس طرح ہم نے پلین لے کے جانا ہے میدان کے اندر اور میں اینڈ بھی کروں جعفر بھائی بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں دراصل ہمارے اوپننگ کے ہم بات کرتے ہیں آپ دس اوور تک کھیل رہے ہیں بارہ اوور تک آپ کی اس وقت اگر آپ پچھلے ایک دیر سال سے دیکھیں تو آپ کی سٹرنٹ ہی رہی ہے کہ آپ کے اوپنر یہ ٹاپ تھرین دس سے بارہ اوورز کنزیوم کیے ہیں کیونکہ اس کے بعد جب آپ کے جو بیٹنگ لائنپ آرہی ہیں اس بات کو آپ ابھی اگنور نہیں کر سکتا ہے آپ کا میڈل آرڈر فرجائل ہے ویک ہے اس کے اوپر ڈیپینڈنسی نہیں ہے اس میڈل آرڈر میں عمر اکمل نہیں ہے اس میڈل آرڈر میں کوئی ایسا نام نہیں ہے مونی صاحب میڈل آرڈر بلکل آپ کو درست ہے شویب ملک کو شامل کرنا چاہیے بلکل اگریڈ ہے لیکن آپ مجھے بتائیں کہ شویب ملک آسٹریلین پچھ اس کے اوپر کیا ریکارڈ رہا اور شویب ملک اس وقت چالیس سال کی عمر کے آس پاس مہنچے ہیں کیا ہمارے پاس ایسا کوئی ینگ ٹیلنٹ نہیں ہے اگر ہم نے ایکسپیرمنٹ ہی کرنا ہے کہاں ہم استعمال کر رہے ہیں ہم افتخار احمد کو لے کر چل رہے ہیں جو چھتیس سال کے ہیں چھتیس اور چالیس میں پھر بھی چال سال کا فرق ہے بلکل اگریڈ ہے اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے کہ فٹنس سیول شویب ملک آج بھی پاکستان کے کسی بھی کھلاڑی سے بہتر ہوگا لیکن آپ کہیں نہ کہیں ایک اپورشنٹی دے رہے ہیں دیکھیں آپ افتخار کے اوپر بات کر رہے ہیں افتخار کے اوپر سوالیاں نشان ضرور موجود ہیں اور ان کو پرفارم کرنا ہوگا نہیں کریں گے تو ان کے لئے بھی مشکلات ہوں گی لیکن آپ مجھے بتائیں کہ پچھلے ایک ڈیڑ سال میں آپ کے میڈل آرڈر میں ایسا کون شخص تھا جسے پرفارم کیا ہو اور پھر افتخار کو جگہ مل گئی افتخار تو وہ خلاڑی نہیں افتخار اگر شامل ہے تو میرے خیال سے جو مجھے اطلاع تھی کہ شاید سنٹرل کانٹیکٹ پلیئر نہیں ہے اگر ہیں تو آپ دیکھیں نا کہیں نہ کہ ان کو موقع دیا گیا آپ کے میڈل آرڈر نے اس طریقے سے پرفارم کیا یا نہیں کیا تب ہی تو جگہ بنی آج حیدر علی کا نہ ہونا ٹیم میں کہیں نہ کہیں ہم ان کے اوپر بھی کہتے ہیں کہ ان کو بہت سے موقع ملے شاید انہوں نے لوس کیا آسٹریلیا میں آپ کا یہ ایونٹ ہے اور آسٹریلیا کے حوالے سے اگر میں کہوں تو آپ کے پاس شویب ملک is not that option only because of fitness کیونکہ آپ نے صرف دوڑانا نہیں ہے بھائی آپ نے کرکٹ کھلانا نہیں ہے آپ نے باؤنس پچس کے اوپر سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے پاس اس وقت سولہ سترہ لڑکے کا اسکارڈ موجود ہے جو ریگلر چل رہے ہیں انہی کو لے کر چلے ہیں میں کہہ رہا ہوں missing ہے اس میں جس طریقے جعفر صاحب نے کہنا کہ train کرنا پڑے گا ایک سے دو لوگوں کو آسٹریلیا پچس کے ادبار سے ان کو ڈھالنے کے لیے تربیت کرنی پڑے گی اور وہ ایک اسی روڑ کے لیے میتھیو ہیڈن کو بلایا گیا ہے اور میرے خیال سے جب آپ حیدر علی کی بات کرتے ہیں ان کی ایج گالون پچیس کے آس پاس ہوگی بیس بائیس چوبیس سال کی اس پلیئر کیوں آپ زیادہ بہتر طور پر ڈیولپ کر سکتے ہیں نہ کہ چالیس سال کی ایج کا جو پلیئر ہوگا بلکل اس پہ مضیب بات کرتے ہیں ریاض صاحب سے ریاض صاحب کیا کہیں گے میتھیو ہیڈن کے حوالے سے جناب میتھیو ہیڈن کے مطالق میں یہی کہوں گا کہ ان کی جو ایکسپیرینس اور ان کی جو ایکسپیرٹیز ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ پہلے بھی تابستان کے اپلس کے کام آئی تھی دیکھ سانے کام آئی تھی اور اب بھی وہ ان کی جو ایکسپیرٹیز ہیں یقیناً وہ جو ریکلیکٹ کریں گی آپ کے کلیڑیوں کی جو ادھر پرپارم کریں گے لیکن بات یہ ہے کہ ہر کلیڑی میں اپنی انگلیجر رسپانسپیلیٹ بھی ہونی چاہیے تو اس کو پوچھ انہیں کتنا تمجھایا اور اس میں اپنی اپنی تیبیلیٹی ہے کہ وہ اس کو لیتے کری کرتا ہے تو اصل چیز یہ ہوتی ہے بات ہی رہ گئی جو ابھی بات ہو رہی لیکن ریاض صاحب ہمارے صاحب ٹیلی فون لائن پہ ہی موجود آئی ہے جعفر صاحب سے بات کرتے ہیں جعفر صاحب آج کے میچ میں کیا سمجھتے ہیں کہ کسنا اسکور پاکستان کو کرنا چاہیے جس طرح پہلے بات کر رہے تھے آپ شویب ملک کی شویب ملک کا نوڈ آٹ چار پانچ ورلڈ کپ بھی کھیل چکے ہیں اور ان کو جو ہے شامل ہونا بھی چاہیے اور مجھے ایسی فیلنگ آ رہے کہ وہ شامل ہوں گے ٹیم میں یہ بھی میں آپ کو بتا دوں اور کیونکہ آپ کے ذرائع کام کر رہے ہیں کہ جو ہے کہ یقیناً ہے ذرائع زرائع اس وقت بریک کیلئے کہا جا رہا ہے بریک سے واپس آتے ہیں تو گفتگو کو مزید جاری رکھتے ہیں ملکل وقفے سے پہلے جس طرح ہم بات کر رہے تھے آج کے میچ کے حوالے سے تو پھر ریاض بھائی کے پاس واپس جاتے ہیں ریاض بھائی کیا کہیں گے جس طرح ہماری بات ہو رہی تھی میتھیو ہیڈن کے حوالے سے مزید کیا کہیں گے ان کے حوالے سے میتھیو ہیڈن کے مقابل میں اس سے سروں گا تو دیکھیں میتھیو ہیڈن کے مقابل ان کی ایکسپرٹیز اور ایکسپوزر یقین وہ منتقل ہوگا اس لیے کہ اب بھائی مقابلہ سکتے ہیں ورلڈ کپ جو آپ کو شرط یہ ہے اگر آپ نے ان دو میٹھیو میں اپنی ایکسپرٹیز نہیں دکھائیں تو پھر جو ہے وہ اچھا ریاض صاحب ہے ہمارے پاس ٹائم کم ہے صرف یہ بتا دیں کہ اس ورلڈ کپ کے اندر میڈل آرڈر میں جگہ بنتی دوبارہ دکھائی دیتی ہے شوہ ملک کی بالکل میں تو ہی سمیتا ہوں جس طرح کی پرپارمنس آپ دیکھیں کچھ مینے سے ہماری میڈل آرڈر بیٹس میں دے رہے ہیں تو میں ہی سمجھتا ہوں کہ جہاں ہمارے پاس ماجوان خیار میں ایک ایسا ایکسپرینس پلیر بھی ہونا چاہیی میڈل آرڈر میں جو خمسنا بکٹ پکڑا دو اور ایک آس شکر پڑھے گئے پیروہ کو مات لے تہیر تو سباہی تعدیدی شوہ ملک میں بلکل تجربہ ہے کارٹ پلیئرز کی ضرورت ہے میڈل آرڈر کے لیے ہماری ٹیم کو وینس اسپورٹس میں ٹائم دینے کا بہت بہت شکریہ ریاض صاحب ہے جعفر صاحب جس طرح شوہ ملک کے حوالے سے ریاض صاحب کہتے ہوئے نظر آ رہے گی یقیناً ضرورت ہے پاکستان کو میڈل آرڈر میں شوہ ملک کی اور جس طرح نیشن ٹی 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 میں بھی امدہ پرفارمنس دکھاتے نظر آ رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اگر دیکھیں تو ہم سرفراز آحمد بھی امدہ پرفارمنس نیشن ٹی 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 میں دکھا رہے ہیں تو سمجھتے ہیں ان دونوں پلیئرز کیونکہ ہم جب ٹی 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 ورلڈ کپ کے لیے جائیں گے تو یقیناً ریزف وکیٹ کیپر کے طور پر ہمارے ساتھ ایک وکیٹ کیپر ضرور جائے گا دیکھیں ہونا چاہیے اور اس بڑے ایونٹ کے لیے رکھنا بھی چاہیے کیونکہ پاسٹ میں اگر دیکھیں تو سرفراز کی پرفارمنس آسٹریلی میں بہت اچھی ہے ایون یہ کہ انہوں نے ریکارڈ بھی بنایا وہاں پہ ایک میچ میں پانچ یا چھے کیچز پکڑے تھے انہوں نے اور شویب ملی کے بات ہو رہی ہے تو شویب ملی کے یقیناً ان کی جگہ ابھی بھی بنتی تھی لیکن ہو سکتا ہے کہ انہوں نے کسی وجہ سے نہ کھلا ہو جو بھی ٹی منیجمنٹ کی وجہ ہو سکتی ہے حالانکہ جتنا ایکسپریئنس شویب ملی کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں اور وہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ آسٹریلیان پچیز بلکل وکٹے جو ہیں وہاں پہ ٹائٹ قسم کی ہوتی ہیں بالکل بھی ذرا اٹھ کے آٹھ کے آٹھ تو وہاں پہ سانڈ پلیئر چاہیے ہمیں ایک دو سانڈ پلیئر بھی چاہیے اور آپ کو ہک پل کرنے والا بیٹس مین چاہیے ایسا بیٹس مین جو ہے نا شویب ملی کے علاوہ کوئی دکھائی نہیں دیتا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے افتخار کر لیں گے وہاں پہ خوشدل کر لیں گے مشکل ہے کیونکہ وہاں پہ آپ کو ٹینس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے کیونکہ شویب ملک ٹینس کرتے ہیں ان کی میسیز بے ٹینس اسٹار ہیں تو ٹینس کے بال پلی کرتے ہیں خالی زیادہ تار اگر آپ دیکھیں ان کی شورٹس میں یہی ورائٹی ہوتی ہے تو اس پہ جو ہے شویب ملک آپ ڈومیسٹک میں بہت اچھا پرفارم کر رہا ہے تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ انشاءاللہ ان کی ضرور جگہ بنے گی ان کی ضرور جگہ بنے گی مونی صاحب آج کے محلے سے تھوڑی سی بات حسن علی کے حوالے سے کافی عرصے کے بعد حسن علی کے اوپر میں آتا ہوں مجھے مقتصر سا چاہیے آپ ہی جو بات کریں شویب ملک صاحب جو رن بنا رہے ہیں وہ کن پچس کے اوپر بنا رہے ہیں اور ہم نے کھیلنا کن پچس کے اوپر ہے یہ دیکھ لیں اور پھر اگر آپ سکوئر آف دا وکٹ کی بات کرتے ہیں اسچلیہ میں زیادہ در باؤنسی پچس ہوتی ہیں تیس پچس ہوتی ہیں سکوئر آف دا وکٹ زیادہ کھیلا جاتا ہے تو وہاں پہ شویب ملک سے بہتر چوئس تو پر سرفراز بھی ہو سکتے ہیں کیونکہ اگر سکوئر آف دا وکٹ کی بات کرنے سٹیبلیٹی کی بات کرنے سرفراز کین بی بہتر چوئس شویب ملک اگین ڈاؤت فل رہے گا اس حوالے سے لیکن حسن علی کے لیے ایک بڑا ایمپورٹنٹ مائچ ہی کیونکہ سکوٹ سے باہرت ہے اب وہ آئے ہیں انہوں نے پچھلے بڑا افغانستان کے خلاف جب مائچ پاکستان جیتا ہے بڑا شاندار نداز میں انہوں نے سلیبریٹ بھی کیا لیکن آپ فیلڈ پہ آکے سلیبریٹ کرنے کی ضرورت ہے اور حسن علی کا فارم میں آنا ریدم میں آنا بہت ضروری ہے کیونکہ حسن علی شاید ایک ایکس فیکٹر آپ کے لیے لحاظ سے ہو سکتے ہیں حسن علی سمجھتے ہیں کہ شاہن شاہ آفریدی سے پہلے بھی حسن علی تھے لیکن کہیں نہ کہیں جب وہ فٹنس کے مسائل سے دوچار ہوئے تو پھر حسن علی اس طریقے سے نظر نہیں آئے ان کی بالنگ میں ان کی پیج بھی گرتی بھی نظر آئی وہ جس انگلز کا استعمال کرتے تھے وہ بھی اس طریقے سے نظر نہیں آئے تو کہیں نہ کہیں پھر نسیم شاہ کی پرفارمس کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں جاہوڑ بالنگ میں پرفارمس دی وہاں پر بیڈنگ میں بھی آگے پرفارمس دی آخری پلئیر کا آکے میچ دیتا دینا یہ خود اس بات کی مثال ہے کہ یہ پتاتا ہے کہ ٹیلنٹ سے زیادہ ٹیم یونائٹیڈ ہے اور ہم نے دیکھا تھا نسیم شاہ کی اس طرح کی ویڈیو فوٹیجز بھی تھی کہ ان کو چھکے مارنے کی پریکٹس کروائی جا رہی تھی اور ایڈ ڈی اینڈ یہ کام آیا بلکل کام آیا پرگرام میں ٹائم کم ہے مونیر صاحب جاورسل صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ مونیر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ پرگرام کا اختتام کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ پاکستان میں کھیل اور کھلاری ترقی کرتے رہیں اور پاکستان کا سب زلالی پرچم دنیا بھر میں روشن رہے اسی کے ساتھ اپنے میزبان موسیقی موسیقی